بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کسان بھائیو میں ہوں بشر بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایگری کلچر فیلڈ جیسا کہ آپ نے پنجابی کی قاوت سنی ہے کام حافظ کرو شابشی لوکاں کھلو لو یعنی کہ محنت محنت اگر آپ کسی کام میں بھی کریں گے تو آپ وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں سال کے دور پر اگر آپ پڑائی میں محنت کرتے ہیں تو آپ ایک اچھ سٹوڈینٹ بان سکتے ہیں بزنس میں محنت کرتے ہیں تو ایک آپ بزنس مین بہت اچھے بنیں گے اسی محنت کے مطلق آج کی ہماری ویڈیو ویڈیو کے طرف بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ منہ ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والے ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے ناظرین اس وقت آپ ہمارے سکرین پر جو باغ دیکھ رہے ہیں کنوں کا تقریباً یہ آپ دیکھ رہے ہیں سارے بوٹے تقریباً یہ چار ساڑھے چار سال کا باغ ہے لیکن اس کی سب سے بڑی جو خوبی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کنوں یہ سائز کے حوالے سے صفائی کے حوالے سے ایک نہیں بلکہ سارا ہی مال اس طرح کا ہے کہ نہ ہی تو اس میں وائرس ہے نہ ہی کوئی گولی نہ ہی کوئی جالی سب بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل صاف مالٹ ہے ہم لوگوں نے اس میں صرف اور صرف قدرتی خاد کا استعمال کی ہے بہت زیادہ سال میں تقریباً ایک دفعہ ہم نے قدرتی خاد اس میں استعمال کی یہ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح یہ سارے بوٹے آپ دیکھ رہے ہیں چار ساڑھے چار اور قد کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں بہت زبردست قسم کے ہیں کلر آپ ان کا دیکھ لیں رہے ہیں قدرتی خاد جو گبر ہم وہ استعمال کرتے ہیں اس میں لیکن یہاں پر جو سب سے بڑی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو ہم نے پورا تقریباً چار ساڑھے چار سال جو ہیں ہفتے میں تین دفعہ لازمی حال چلائیں اس میں کیونکہ جس طرح حال چلائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو زمین ہے وہ نرم ہوگی اور جب زمین نرم ہوگی تو آپ کے جو بوٹے یا آپ نے کوئی بھی فصل اس کے اندر لگایا ہوگا تو وہ بڑی اچھی قسم کا ہوگا اور آپ کو زیادہ پیداوار دے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے صرف آپ کو ایک ہی نہیں بلکہ سارے بوٹے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ محنت کرنے سے کچھ بھی حاصل ہو سکتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو نیچے سے کٹا ہوا بھی اس طرح کہ اس کی کوئی ٹینی بھی زمین کو نہیں چھوڑی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور سال میں ایک یا دو دفعہ سامن جب اب ختم ہوا تو ہم نے اس میں تقریباً دو بوریاں یوریا اور ایک این پی کے وہ ہم نے مکس کر کے اس کے نیچے پھینکی تھی اس کے علاوہ اس میں سے جو سوکی ٹینیاں ان کو سال میں لازمان ایک دفعہ نکالتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی سوکی ٹینی یا جیسے آپ پنجابی میں سوک کہتے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی اس کے علاوہ اس پر چونہ بھی لگا ہوا تھا لیکن آپ جانتے ہیں کہ برشوں کا سلسلہ بہت تیز ہو چکا ہے اس وقت بھی تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں موسم بہت جو ہے وہ بادل شادل شائوں آسمان پر تو چونہ جو ہے وہ مارا اتر جاتا ہے لیکن چونہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس سے آپ کے پودے کے اوپر کیڑے اور سونڈی اس طرح نہیں چاڑ سکتے اور وہ آپ کے پودے کے پتوں کو یا مالٹوں کو نوی نقصان پہنچا سکتے اگر آپ ہفتے میں تین دفعہ نہیں تو دو دفعہ اگر آپ حال چلائیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی زمین بہت اچھی رہے گی مالٹے کو بوٹے کو نرمی ملے گی زمین کے اندر جسے وہ اپنی بروٹری جو ہے وہ زیادہ تیزی سے کرے گا اس باغ میں ہم ایک یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے آگے ہم نہیں جا سکتے کیونکہ یہاں سے آگے بڑے چارہ ہے اس میں ہم ایک دفعہ چارہ بھی لازمی کاش کرتے ہیں اینڈ پے اس کے اوپر ہم روٹا ویٹر کے ذریعے اس کو سارے کو کٹ کے اس کے اندر ہی جو ہے نا وہ ملا دیتے ہیں جو قدرتی خواد جیسے آپ سمجھے لیں ڈی اے پی کا جتنا اثر ہوتا ہے اتنا اثر وہ اس کا بان جاتا ہے یہاں پر نائی وائرس ہے نائی گولی نائی چھانٹ مالٹا بیترین اور سا آف ستر یہ میں آپ کو ایک مالٹا توڑ کے بھی دکھاؤں گا یہ دیکھ لیں کلر کوئی اوپر کسی قسم کا نشان نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ہم اپنے یوٹیوب چینل پر وہی بات آپ لوگوں کے ساتھ کسان بھائیوں شیئر کرتے ہیں جو بات یا جو سپری یا جو خادیں جو قدرتی خاد ہمارے پاس گوبر بہت زیادہ ہوتا ہے کسان بھائیوں کو اگر انہوں نے امیشی بغیرہ رکھے ہوئے تو جو استعمال کرتے ہیں تقریبا ہفتے میں دو تین دفعہ ہم لوگ آل چلاتے ہیں یہ ساری باتیں وہ ہیں جو ہم اپنے باغات کے ساتھ یا اپنی زمینوں کے اندر استعمال کرتے ہیں وہی بات انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتائیں گے ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں کومیٹس میں اگر بتائیں اگر نہیں سمجھائی تو انشاءاللہ آپ کو کومیٹس کے جواب دیے جائیں گے